موسیقی ویزو امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیو سے میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان خلیجی ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ اور دائش کے خلاف جنگ اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں شو میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جلت یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش ویو تری سکسٹی گلوبل پاور کے طور پر امریکہ کے کردار کا مستقبل کیسا ہوگا میڈن پاکستان میں کچھ روایتی ہنر پاکستان میں اس کام کی کرنے والے لوگ کافی ہیں اور امریکی صدور کے بارے میں کچھ فن فیکٹ برطانیہ میں تین ماہ کے دوران تیسرے دہشتگرد حملے کے بعد امریکی صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے ایک مرتبہ پھر ٹوٹر پر سفری پابندیوں کے اپنے حکم نامے کو جلد قابل عمل بنانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں چھ مسلم اکسیرتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی شامل ہے اس کے علاوہ صدر نئے مسافروں کی گہری چھانبین پر بھی زور دیا ہے دوسری جانب برطانیہ میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے قانونی نظام میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لنڈن میں مقیم مسلمانوں کو اس وقت کیسی صورتحال کا سامنا ہے اس بارے میں تفصیلات کے لیے چلتے ہیں محمد عاطف کے پاس عاطف بتائیے گا کہ حالیہ دہشتگردی کے اس تازہ ترین حملے کے بعد حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں جی ساکب حالات میں پہلے تو بات کی جائے اس حملے کی ذمہ داری کی جو کہ دہش نے قبول کی ہے اور نیچرلی اس کا پریشر برطانیہ میں مقیم مسلمان کمیونٹی پر پڑھ رہا ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلم ملک سے ہو تو یہ تو ایک ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے اور جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو جس جگہ پہ بھی یہ حملہ ہوتا ہے وہاں کی مسلمان کمیونٹی پر اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن ایک اچھی چیز جو دیکھنے میں رہے ہیں تو آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں لندن میں ہونے والے دہشتگرد حملے کے بعد برطانیہ کے رہنما یہ واضح کر رہے ہیں کہ اتنی کم مدت میں ہونے والے کئی حملوں کے بعد چیزیں پہلے کی طرح نہیں چل سکتی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موقع میں انتہا پسندی کے خلاف بہت برداشت پائی جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ سختی کے ساتھ اسے پہچاننا اور اسے اپنے معاشرے سے باہر نکالنا ہے لیکن اندرونی دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پس منظر میں اس اتحاد کا حصول آسان نہ ہوگا مسلم اور غیر مسلم اور خود مسلمانوں کے درمیان تقسیم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے میرا تعلق لندن سے ہے میں یہیں پلا بڑھا ہفتے کو یہاں جو ہوا وہ بہت برا تھا یہ حملہ صرف لندن پر نہیں مجھ پر بھی ہوا ہے وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں شہر کے مشرقی حصے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جہاں سے بعض حملہ آوروں کا تعلق تھا یہاں لوگ پریشان ہیں اور باتچیت میں لفظوں کا چناؤ احتیاط سے کر رہے ہیں ایک آدمی یہ کرتا ہے اور اس کا الزام پوری کمیونٹی پر لگتا ہے کوئی کمیونٹی دہشتگردی نہیں چاہتی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہمیں مل کر اس کی مضمت کرنی چاہیے بارو مارکٹ اور لندن بریج کے قریب رہنے والے لوگوں کا یہ مشن ہے کہ دہشتگردوں کو وہ نہ دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہم برطانوی ہیں ہم نے اس سے برے حالات دیکھے ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اسلحہ بردار پولیس برطانیہ میں کم ہی نظر آتی تھی اب بارو مارکٹ میں ان کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ تین مہینوں میں تین حملوں نے شاید اس ملک کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو کمیونٹیز کچھ سیگرگیشٹڈ ہیں کچھ اپنے مخصوص علاقوں کے اندر رہتی ہیں ان کمیونٹیز کے اندر اور ان عقائد کو ماننے والوں کے اندر یہ ایوینس قائم کی جائے کہ ان کو باہر نکلنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اور باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کمیونٹیز میں جائیں اور وہاں پہ جا کر امن کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور ان کمیونٹیز کی جو محرومیاں ہیں یا وہاں جو کچھ ناراض لوگ ہیں وہ دن وجوہات کی بنا پر ناراض ہیں ان وجوہات کو بھی اڈریس کیا جائے اور برطانیہ کے جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ٹریسا میں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور یہی کوششیں آگے بڑھانے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے شکریہ آتیف ہمیں اپ ڈیٹس دینے کے لیے تینکیو آم طور پر جب مغربی موالک کی اسطلاح ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد امریکہ اور مغربی یورپ کے ملکوں کا اتحاد ہوتا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا صدر ڈانلڈ ٹرم کے بیانات اور اقتنامات نے اس ستر سالہ اتحاد میں غیر یقینی پیدا کر دی ہے کیا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی کوشش عالمی سطح پر طاقت کا توازن بدل دے گی اس بارے میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں امریکہ اور بعض اہم یورپی لیڈرز کے کچھ حالیہ بیانات جو تعلقات میں تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں برسلز میں نیٹو سمیٹ کے موقع پر صدر ڈرمپ نے دفاع کے لیے اپنی مالی ذمہ داریاں نہ نبھانے پر نیٹو لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا نیٹو اور اقین کو اپنی مالی ذمہ داریاں نبھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن اٹھائیس میں سے تئیس ممبران اپنے دفاع کے لیے اپنی مالی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے یہ امریکہ میں ان لوگوں کے ساتھ نانصافی ہے جو ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن یورپین لیڈرز کے لیے ڈانلڈ ٹرم کا یہ سخت رویہ ناغوار تھا ان میں سے کئی نئی مختلف انداز میں اپنا ردعمل ظاہر کیا نیٹو اور جی سیون کے جلاسوں کے بعد ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جرمن رہنما اینگلہ مرکل نے کہا کہ اب یورپ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتا ہم یورپینز کو اپنی قسمت اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی امریکہ برطانیہ روس اور دوسرے ممالک سے تعلقات یقیناً اہم ہیں لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں خود اپنے مستقبل کے لیے ٹرنا ہوگا پھر لگتا ہے کہ صدر ٹرم کے امریکہ کو پیریس ایگریمنٹ سے الہدہ کرنے کے کلائمٹ چینج اس دور کا ایک اہم مسئلہ ہے یہ پوری دنیا میں ہر انسان کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کا کہنا ہے کہ پیریس کلائمٹ چینج ایگریمنٹ سے امریکہ کی دستبرداری ایک غلطی ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ ہماری زمین کے لیے بھی دوسری جانب چین نے یورپی یونین کے ساتھ مل کر پیریس کلائمٹ ایگریمنٹ پر بھرپور عمل درامت کا اعلان کیا ہے سہر ماجد اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے تلانٹک کانسل میں تلانٹک سکیورٹی انیتیو کے دریکٹر مگنس نوردنمن مگنس، بلکم تو بیو 360 we did a preview with you when president trump was headed for his nato ng7 trip what he said over there and then the pull out from the paris agreement these are all the things that he had mentioned during his when he was on the campaign trail so after he has made those decisions why is there a sense of surprise and dismay because what a difference a week makes i think both here in here in the u.s. and in europe there was an expectation that the nato meeting was going to be the the halfway meeting if you will where europe committed itself to more defense spending and a broader role in counterterrorism in exchange for for an american re-commitment to to european security and that didn't happen and that was deeply disappointing to not only europeans but to many here in the u.s. as well all right so tawakko yeh thi کہ جب sadar trump اور eju کے members ملیں گے تو ایک halfway meeting ہوگی یعنی دونوں تھوڑا تھوڑا اپنی position سے آگے آئیں گے european موالک زیادہ funding commit کریں گے defense کے لیے اور ameryka european union کے لیے اپنی commitment کا آیادہ پر سے کرے گا لیکن sadar عمریکہ may have diminished its role as a global leader for now i think it is symbolic and i think we will but i just want to ask you this they had been making positive statements u.s. diplomats have been making positive statements even before this trip and the other sense we're getting is that some again came to european leaders as a surprise that what the US administration was saying was different from what president Trump had said why would they now trust what people other than president Trump are saying so that linger and hang over this administration for quite some time to come What about China European leaders and China signed a bunch of deals recently could China be the next EU partner quite possibly and over the last year so China has talked a lot about the importance of global trade and the importance of global institutions and that is clearly a play at becoming a global leader on the other hand the US is incredibly deep it's not only defense it's trade it's politics it's diplomacy so China has some way to go before it can outdo the US as a European partner since you talked about cooperation after the most recent London attacks President Trump reiterated full support for UK extended all kinds of support for them as far as terrorism is concerned do you expect relations to be pretty normal cooperation to be at a pretty high level between European countries and the US so I think that will continue and there's lots going on in terms of intelligence sharing law enforcement cooperation but there's also inherent tension Europeans see this primarily as a law enforcement and intelligence activity while the US obviously has a huge military component to its counterterrorism efforts and that tension will remain and then with the previous attacks in Birmingham we saw that there were intelligence leaks that the British were very unhappy about is there work being done behind the scenes to reduce that kind of risk that kind of danger and improve on the anti-terror commitments and relationship so very likely and clearly the intelligence leaks is a huge concern to close American allies because it reveals sources it reveals methods and it also damages the trust between the US and its closest allies not only not only Europe so this is a huge huge issue and I'm sure this is very and anti-terror operations so in the future we have to and Europe and and America and the image and reputation and command is that we really appreciate your time and your insight Thank you and now back to Saakim Saudi Arab Mصر متحدہ Arab Amarad اور Bahrain کی جانب قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے اعلان پر امریک نے کہا ہے کہ ان ممالک کے اختلافات حل کرانے کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہے قطر پر دہشتگردوں کی مدد کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان چار ممالک نے آج اس کے سفارتی تعلقات اور زمینی فضائی اور سمندری راستے سمندری رابطے منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے خلیجی ممالک کے درمیان حالی اتناو کا آغاز گزشتہ ہفتے قطر کی سرکاری خبر ایجنسی کی ویب سائٹ ہیک ہونے کے بعد شروع ہوا ہیکنگ کے نتیجے میں حماس حزباللہ اسرائیل اور ایران کی حمایت میں قطری امیر کے بیانات نشر ہوئے جنہیں انہوں نے جھوٹ کرا دیا ہے جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے خلیجی ممالک پر اختلافات دور کرنے کے لئے زور دیا تہام ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف کوششیں متاثر نہیں ہوں گی اور امریکہ کا ایک بحری بیڑا بہرین میں تائینات ہے جہاں سے امریکی بحریہ مشرق وسط اور وسط ایشیا کے پانیوں میں گشت کرتی ہے جبکہ قطر کے الادید نامی ہوائی اڈے سے امریکی فضائیہ ختنے میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرتی آئی ہے اس اپڈیٹ اور دنیا بھر سے تازہ تین خبر اور منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو ای ڈاٹ کام پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال دنیا میں بہترین سیاحتی مقام کون سا ہے اور کیوں اور ورلڈ ویو جس میں پچھلے دنیا ای بی سی کون سائے ٹرم بی کون بی کون سی ہمم َّ الزام لگایا ہے کہ کولمبیا کی حکومت امن معاہدے کی بار بار خلافرزی کر رہی ہے فورسز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کی عالمی سطح پر نگرانی کی درخواست کریں گے فیلپائن کے ایوان نمائندگان میں اپوزیشن پارٹی کے ارکان نے صدر کی جانب سے ملک جنوبی علاقے میں مارشلالہ کے نفاظ کو سپرین کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے چین کے صبح شانسے میں دریائی جیانگو میں گرنے والی آفشار میں سینکڑوں مشلیوں کا دریا کے بھاؤ کے مخالف دیننے کا غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا جو اکثر مشلیوں کی نقل مکانی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میرن پاکستان میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پاکستان کے کچھ ایسے روایتی ہنر جن کے ختم ہونے کا خدشہ ہے بلکل سارا اسلامواب میں واقع لوگ ورسا نے نوجوان نسل کو ملک کی ثقافت کے مختلف رنگوں سے روش ناس کرانے کے لیے سنگ تراشی اور گھڑیاں بنانے کے فن سے متعلق ایک تربیت کا احتمام کیا ہے اور وہاں ہمیں لے کے جا رہے ہیں محمد اشتہ آگ چاہے سخت پتھر ہوں یا روی سے بنا نرم کپڑا ان ہنرمند ہاتھوں میں آ کر یہ سب فن کے نمونوں میں ڈھل جاتے ہیں سنگ تراشی ایک قدیم فن ہے جو کبھی پاکستانی ہنرمندوں کی بھی ایک پہچان رہی ہے لیکن اب یہ فن مادوم ہوتا جا رہا ہے طالب علموں کو یہ فن سکھانے میں مصروف زائد حسین لگ بگ دو دہائیوں سے اس فن سے وابستہ ہیں پاکستان میں جو ہے اس کام کی کرنے والے لوگ کافی ہیں لیکن اس کی جو خپت جو ہے خریدار جو ہے وہ بہت کم ہے تو جو باہر سے جو باہر ممالک سے بندہ آئے لوگ آئیں وہ دیکھیں تو وہ فوراں لے لیتے ہیں پرانی ثقافت ہے اور یہاں پہ میری دل چسپی لگ گی نوجوانوں کو سنگتراشی کے فن سے آگاہ کرنے کی خواہش اپنی جگہ لیکن زائد حسین کہتے ہیں کہ بہت سے ہنرمند فنکاروں کی نئی نسل آج اس کام سے گریزہ ہے میں نے اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے اتنے اتنے پرانے فنکار جو ہیں جو اب فوت ہو چکے ان کے گھروں فوت ان کے بچے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے یہ کام نہیں کریں گے اپنے باپ کا کام نہیں کریں گے جب اس کام میں تندستی ہوتی ہے تندستی ہوتی ہے اور اس کام میں آپ بڑی مشکل سے بچوں کو پیٹ پالتے دو یا بچے بڑے ہوتے ہیں وہ کام یہ نہیں کرتے سنگتراشی کے ساتھ ساتھ گڑیاں بنانے کی تربیت بھی دی گئی امرین فاطمہ کو یہ شوق اپنی والدہ سے ورسے میں ملا وہ تین دہائیوں سے یہ کام کر رہی ہیں پرانے کلچر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پرانے کلچر کی چیزیں ہیں یہ ڈالز میں سکھاتے ہیں اس سے ان کا یہ فائدہ بھی ہو جائے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہنر آ جائے گا ان کے ہاتھ میں یہ بھی ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے لوگ ورسہ کی سربراہ فوزیہ سعید کہتی ہیں کہ یہ کوشش فنکاروں اور ملک کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کاوش کا حصہ ہے مین مقصد اس کا یہ ہے کہ بچوں میں اپنی ثقافت سے پیار پڑے وہ چاہے وہ پتھر میں گھدائی کریں چاہے وہ لکڑی کی کوئی چیز بنائیں چاہے وہ پینٹنگ کریں لیکن ان کا اپنی ثقافت سے پیار پڑے تو ہم یہ چاہتے ہیں ان بچوں میں ایک پرائیڈ آئے ان بچوں میں ایک کانفیڈنس آئے ان میں یہ فخر کی بات ہو کہ میں پاکستانی ہوں نہ کہ شرم کی بات ہو کہ میں پاکستانی ہوں سنگ تراج زائد حسین ہوں کے گڑیاں بنانے والی امبرین فاطمہ ان کا کہنا ہے کہ ان مسنوعات کا حقیقی خریدار بیرون ملک سے آنے والا سیاہی ہے اور اگر صحیحت بڑھے گی تو ان کا گھر بھی چلے گا اور یہ فن بھی آگے بڑھے گا محمد اشتیاق ویسف امریکہ اسلام آباد بہت خوبصورت رپورٹ اسلام آباد سے اور صدر ڈاللڈ ٹرمپ کی ہم پروگرام میں ہر روز ہی بات کرتے ہیں وہ امریکہ کے پنتالیس میں صدر ہیں ان کی لائف کا تو ایک ایک لمحہ میڈیا کے نظروں کے سامنے گزرتا ہے بلکل تو پھر کیوں نہ کچھ بات ہو جائے ان صدور کی جو ایک بلکل مختلف زمانے میں آئے تھے مگر زندگی تو ان کی بھی کافی انٹرسنگ تھی بلکل ویو تری سکسٹی میں آج سے ہم آپ کے لئے یہ امریکی صدور کی زندیوں کے فن فیکٹس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو سارا آغاز کرتے ہیں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنٹن سے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جارج واشنٹن امریکہ کے پہلے صدر تھے اور شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ ان کے دانت لکڑی کے تھے لیکن حقیقت اس سے بھی حیران کن ہے ان کے دانت جزوی طور پر دریائی گھوڑے کے دانتوں سے بنائے گئے تھے جارج واشنٹن امریکہ کی انقلابی جنگ کے ایک مقبول جرنل تھے اور وہ ساتھ ہی بہت امیر بھی تھے وہ ہزاروں ایکر زمین کے مالک تھے انہیں اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنا اتنا پسند تھا کہ انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالنے کی بھی مزہمت کی لیکن وہ اتنے مشہور تھے کہ صدر کے انتخاب کے لیے ملک کے ہر ایک امیدوار نے ان کو ووٹ ڈالا اور وہ بھی دو مرتبہ اپنی صدارت کے دوسرے دور میں وہ عہدے سے رزاکارانہ طور پر سپکدوش ہو گئے تاریخدان جوزف ایلس کہتے ہیں کہ امریکہ جارج واشنٹن کو تمام تر اختیارات دینے پر خوش تھا کیونکہ وہ طاقت کے بھوکے نہیں تھے اور جارج واشنٹن کے بارے میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے پہلے صدر ہونے کے راوہ فرانس کے ازادی شہری بھی تھے اسی طرح کی انٹرسٹنگ معلومات ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے بیو 360 میں لیکن آج کا شو ہوگا یہی پہ ختم آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com slash voa urdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں اور کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں پیر کو اب آپ سے انفیکٹ اب تو پیر ہو گیا ہے آج کے بعد اب کل سے آخر پھر اسی وقت اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی اسی جگہ پہ have a nice evening